بی جے پی ادھاکش امیت شاہ پردھان منطری نریندر موڈی کے وجہ رتھ کو قائم رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں امیت شاہ کا اگلا لکش ہے دلی کی ستہ پر قابض ہونا لہٰذا سانسدوں اور نیتاؤں کو کام میں جٹ جانے کی ہدایت دی گئی ہے امیت شاہ نے دلی کو فتح کرنے کے لیے ایک خاص گیم پلان تیار کیا ہے امیت شاہ جب دلی بی جے پی مکھیلے پہنچے تو ایک ویجیتا کے طور پر سواغت ہوا سیاسی گنیت میں نئے آیام درش کرنے والے بی جے پی کے چانک کے یعنی امیت شاہ کا اگلا لکش دلی کے سیاسی اکھاڑے میں کانگریس اور آپ کو پٹکنی دینے کی ہے منگلوار کو شاہ نے دلی پر سیاسی منتھن کیا دلی میں بھلے ہی ابھی ویدھان سوا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن چناؤی جنگ میں جیت کے لیے گیم پلان تیار ہونے لگے ہیں ذمہ داری باتنے سے پہلے ہدایت دی اور کہا کہ گھٹبازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا سبھی پولیٹیکل کارکرتاؤں کے لیے ٹرکٹ کا ٹینسن ہوتا ہے وہ تھاڑا دیماغ سوے نکال دیجئے گا لڑ تو ستر لوگ ہی لڑ پائیں گے کوئی گھٹبازی کو کہاں پر ستھان نہیں ہے راملال جی بڑی کٹھوڑتا سے کاریوائی کرتے ہیں پانچ سو کارے کرتاؤں کے بیچ امیت شاہ نے نیتاؤں کو چناؤ کی اہم ذمہ داری سوپی پارٹی کے دلی میں لوگ سبحہ اور راج سبحہ کے آٹھ سانسدوں کو اہم کام دیئے گئے ہیں راج سبحہ سانسد ویجائے گویل کو جھگی جھپڑیوں کا پرہار ملا مانگے رامگر کو دھارمک پرکوشٹ کی ذمہ داری دی گئی مہیشگیری کو سماجک کلیان سے جڑے ماملوں کا پرہار دیا گیا پرویش برما چناؤں میں یواؤں کے ماملے کو دیکھیں گے میناخشلے کھی مہیلا اور سرکاری کرمچاریوں سے جڑے مددوں کی ذمہ داری نبھائیں گی اتر پوروی دلی کے سانسد منوش دیواری پوروانچل کے ماملوں کو دیکھیں گے رامیش بیدھوڑی کو گرامین باہری دلی کے علاقوں کا پرہار دیا گیا ہے ڈاکٹر ہرشوردھن چناؤی گھوشنا پتر کا پرہار دیکھیں گے اور اتر پششمی دلی کے سانسد پودیت راج دلیتوں سے جڑے ماملوں کو دیکھیں گے آم آدمی پارٹی کا بینہ نام لیے ہوئے امیر شاہ نے نشانہ سادھا کہا جھوٹھا پرچار کرنے والوں سے پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ستروں کے مطابق امیر شاہ نے دلی میں سو نتاؤں کی ایک ٹیم بنانے کے نردش دیئے ہیں خبر ہے کہ امیر شاہ اس ٹیم کے ساتھ ایک بیٹھا کریں گے اس میں شاہ ٹیم کے سدسیوں سے سیدھے ملیں گے اور انہیں دلی چناؤں کو لے کر ٹپس اور ہدایتیں دیں گے پارٹی ہر ووٹر تک پہنچنے کے رنیتی بنا رہی ہے بھوٹھ لیول پر سب سے زیادہ فوکس کیا جائے گا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اتیاس میں ایک دو ہزار چودہ کا سال ایک ویجائی ورس کے روپ میں ہمیشہ سوان اکثروں سے لکھا جائے گا دو ہزار تیرہ کے ویدان سوہ چناؤں میں جیت سے بس چار قدم دور رہنے والی بی جے پی نے اس بار جیت کے لیے جروری آنکڑوں سے بہت آگے نکلنے کا ٹارگٹ تیہ کیا ہے امید شاہ دلی کو فتح کرنے کے نئے سیاسی منتر کے ساتھ میدان میں اتر آئے ہیں ویویق شکلہ کے ساتھ آج تک بیرو